السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج انیس مارچ دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں پاکستان سے اور افغانستان سے تازہ ترین اہم اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر تناؤ پیدا ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فورسز کے جنگی جہازوں نے افغانستان کے صوبوں میں مختلف علاقوں میں مختلف مشتبہ ٹھیکانوں پر شدید بمباری کی ہے اور دوسری طرف ہے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں قائم پاکستان کی فورسز کے ٹھیکانوں پر گولہ باری کی گئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر بقائدہ جنگ اور جھڑب شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے ان کی جانب سے جو بیان نشر ہوئے ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر طالبان کی حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کے سامنے کچھ مزید معلوم آتائیں گی جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کیوں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے آمنے سامنے آ رہے ہیں اور آخر کیا وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن روز روز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا ہے جس میں کل ادم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کاروائیاں کی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جو کاروائی کی گئی ہے اس میں حافظ گل بہادر نامی کل ادم گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابقے یہ جو گروپ ہے اس نے پاکستان کے اندر متعدد دہشت گردی کے حملے کی ہیں جس کے نتیجے میں سیکنوں شہری اور کانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی سیکیورٹی چیک پوس پر سولہ مارچ کو جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی عالی افسران سمیت پاکستان کے ساتھ فوجی شہید ہو گئے تھے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بتایا ہے کہ گدشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان نے متعدد بار افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر عبوری افغان حکومت کو اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا تھا یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور پاکستانی حدود میں دہشت گردارہ حملوں کے لیے مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیت اور تعاون کو ترجیح دی ہے اور افغان حکام پر بار حاضر دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور موثر کاروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو پائے مگر کوئی نتائج سامنے نہیں آسکے ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ان سے ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاؤں سے انکار کرنے اور اس کی قیدت پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے پاکستان افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں سے کچھ اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تجمعان دفتر خارجہ کے مطابق گدشتہ کئی دہائیوں میں افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان کی طرف سے دی جانے والی حمایت کو نظر انداز کیا ہے ہم اقتدار میں موجود ان اناسر سے گزارش کرتے ہیں کہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوارج دہشتگردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی پر نظر سانی کریں ترجمان میں کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کریں ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروہ علاقہ یا امر و سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں ہم ٹی ٹی پی کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹے میں افغان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوب اتراک رکھتے ہیں اس لیے پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاز کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا یہ ناظرین اکرام ایک طویل اعلامیہ ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والا بیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دوسری طرف ہے جو افغان حکام کا بیان ہے یا جو افغان حکام کی جانب سے جو رد عمل آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پکتی کا اور صوبہ خوست میں پاکستانی جنگی جہازوں سے جو بمباری ہوئی ہے اس میں نہتے شہریوں کو اور خواتین کو اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو کابل میں پاکستان کے نازم الامور ہیں ان کو طلب کر کے طلبان کی حکومت نے احتجاجی مراسلات تھمایا ہے ایک بیان میں طلبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت اور عوام کچھ حلقوں کو ایسے غیر ذمہ داران اقدامات اور گمراہ کن پالیسیوں کی اجازت نہ دے جو دونوں برادر اور اسلامی مالک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچانے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امارت اسلامی نے پاکستان کے سفیر کو یاد دلائے ہے کہ اسلامی امارت افغانستان دنیا کے سپر پاورز کے خلاف لڑائی کا طویل تجربہ رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں اپنی سرزمین پر جاریت کو برداشت نہیں کرے گی دوسری جانبے پاکستانی وزارت خارجہ نے جو حملوں کا دفاع ہے وہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس میں دہشتگردوں کو ٹارگٹ کیا ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین اکرام یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کا واقعہ یا کاروائی نہیں ہوئی ہے لیکن اس مرتبہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ پچھلے دو سالوں میں اب تک کی سب سے بڑی اور موستر ترین اور بڑی طاقتور کاروائی ہے جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کے اندر جا کر کی گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ تقریباً دو ہزار چھ سو کلومیٹر سے زائد ہے اور یہ سب سے بڑا طویل بارڈر ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ اس کے لئے افغانستان کے ایران کے ساتھ تاجکستان کے ساتھ سنٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بارڈر ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں سب سے بڑا جو بارڈر ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور حیران کن طور پر اس بارڈر کو آج بھی افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ فرضی لائن کہتے ہیں دیورنڈ لائن کہتے ہیں جبکہ پاکستان کی جانب سے اسے پاکستان افغانستان انٹرنیشنل ریکھ اگنائز بورڈر کے طور پر بتایا جاتا ہے یعنی طالبان اور افغانستان کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ابوری لائن ہے اور یہ انگریز نے تقسیم کی ہے یہاں تک کہ بعض جو افغانستان کی موجودہ حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو فرضی لائن ہے اس کو ہم ایک دن ختم کریں گے اور ہماری بہت سی زمین اور علاقے پاکستان کی طرف ہیں ہم ان پر بھی حکومت کریں گے جنہا 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 پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ بورڈر پر فینسنگ کر رکھی ہے یعنی بارڈ لگا رکھی ہے اور اس بارڈ لگانے میں پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑا اور بہت زیادہ جو حملے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ پاکستان کے بہت سے جو کام کرنے والے لوگ تھے بارڈ لگانے کے دوران وہ بھی افغانستان سے حملوں کے دوران شہید ہو گئے اور پھر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں تب سے یہ جو افغانستان کا بارڈر ہے یہ کشیدگی کا سبب رہا ہے کبھی ترخم بارڈر پر لڑائی ہوتی ہے تو کبھی چمن بارڈر پر لڑائی ہوتی ہے تو کبھی افغانستان کی طالبان حکومت کے جنگجووں کی جانب سے پاکستان کی جو بارڈ ہے اسے اکھارنے کا دعویٰ سامنے آتا ہے پاکستان کی جانب سے تو کبھی پاکستان کے اوپر یا چیک پوسٹوں پر گولہ باری سامنے آتی ہے اور کبھی افغانستان کی طالبان حکومت کا یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ پاکستان سے افغانستان پر حملے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں بیس پچیس پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے تھے افغانستان سے وہ حملہ ہوا تھا جھڑپیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر کئی مرتبہ ہو چکی ہیں لیکن اس مرتبہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ بڑی طاقتور کاروائی ہے اور بڑی خطرناک کاروائی ہے اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی فورسز پر افغانستان سے ملہکہ علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور یہ حملے افغانستان کے سرزمین سے ہو رہے ہیں اور ایسے گروپ کر رہے ہیں ایسے گروہ کر رہے ہیں جو کل ادم ہیں دہشتگرد ہیں اور وہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے صرف ان کو جا کر ٹارگٹ کیا ہے لیکن طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہدے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے کاروائی کی ہے ایک تو یہ افغانستان کی خودمختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ہے اگر پاکستان کو واقعی ایسے دہشتگردوں کا علم تھا تو وہ پاکستان افغانستان سے طالبان کی حکومت سے شیئر کرتے لیکن اس خود بغیر اجازت کے پاکستان کے جہاز افغانستان کی حدود میں آئے ہیں یہ بہت بڑی ہماری خودمختاری کی خلاف ورزی ہے ہمارے صبر کا بیمانہ لبرز ہو رہا ہے اس حوالے سے جو میرے سامنے طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کے علاوہ جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں جو طالبان کے بانی ملہ عمر مجاہد کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے ملہ محمد یاکم مجاہد ان کے حوالے سے ان کے جو ترجمان ہیں اور قریبی لوگ ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے کہ پہلی مرتبہ دو سالہ طالبان کی حکومت میں طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکم مجاہد نے اپنی فوجی وردی پہنی ہے اپنا فوجی یونی فارم پہنے ہے اور بقاعدہ وہ تصویر بھی سامنے آئی ہے اور فوجی یونی فارم پہنے ہوئے یہ پیغام دیا ہے پاکستان کو کہ آپ ہمیں مت للکاریں ورنہ پھر ہم آپ سے لڑنے پر مجبور ہوں گے اور یہی نہیں بلکہ بعض افغان اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا اور وہاں کے جو میڈیا ہے اس سے یا جو وہاں کے صحافی ہیں وہ یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ طالبان کے وزیر دفاع نے ہنگامی طور پر پاکستان کے ساتھ ملہکہ سرحدی علاقوں کا دورہ کیے ہے اور اپنی فوج اور کمانڈروں سے ملکات کر کے انہیں الٹ رہنے کا کہا ہے رپورٹس کے مطابقے طالبان کی حکومت اب تک کچھ چار سے پانچ لاکھ فوج بنا چکی ہے جس میں سے ایک لاکھ فوج پاکستان کے بورڈر پر لگائی گئی ہے جبکہ ایک لاکھ فوج اران کے بورڈر پر لگائی گئی ہے اور یہی نہیں اس سے حملے کے بعد یعنی پاکستان نے جو حملہ کیا افغانستان میں جو ممکنہ طور پر دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا ہے پاکستان کا جیسے کہ دعویٰ ہے لیکن طالبان کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ تو افغانستان کے عام شہریوں پر کیا گیا ہے تو اس سے حملے کے بعد جو افغان حکام ہیں ان کی ایک بڑی میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں طالبان کے وزیر دفاع، طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد، طالبان کے نائب وزیر دفاع، طالبان کے وزیر خارجہ اور اسی طرح سے طالبان کے نائب وزیر آزم اللہ عبدالغنی برادر اور وزیر آزم اللہ حسن اخون وغیرہ شامل تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ایک بڑا سٹرونگ پیغام ہے پاکستان کو کہ اگر پاکستان افغانستان کے اندر آ کر اس طرح سے کاروائیاں کرے گا تو پھر طالبان بھی پاکستان کے اندر جا کر کاروائیاں کریں گے ناظرین اکرام جب یہ پاکستان کے جانب سے افغانستان میں کاروائی ہوئی تو اس کے بعد طالبان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان کے اندر جا کر کاروائیاں کی ہیں جو آج ہے افغان طالبان کے میڈیا سے اور رپورٹر سے جو رپورٹس آئی ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سرحدی علاقے یعنی جو افغانستان اور پاکستان کا بورڈر ہے وہاں پر جو پاکستان کی فورسز کی چک پوسٹیں ہیں یا جو پاکستان کی فوج کے ٹھکانیں ہیں ان پر طالبان کی حکومت کی جانب سے شدید گولہ باری کی گئی ہے میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اب ناظرین کرام پاکستان اور افغانستان دونوں پڑوسی ملک ہیں دونوں ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں اور بڑے تاریخی قریبی روابط رہے ہیں اور دونوں ملکیں امریکہ کی نیٹو کی جو جاریت ہی افغانستان میں نائن الیون کے بعد اس سے متاثر رہے ہیں پاکستان کا بھی نقصان ہوئے ہیں افغانستان کا بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں اب جبکہ طالبان کی حکومت دو ڈھائی سالوں سے قائم ہے اور یہ حکومت طالبان کی افغانستان کو یقیناً بدل رہی ہے کیونکہ بہت سے بڑے بڑے معاشی انقلابی جو اقدامات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان نے افغانستان میں تیل نکال لیا ہے گیس نکال لیا ہے طالبان کے چائنہ سے بلینز آف ڈالر کے معاہدے ہیں یعنی کہ دس عرب ڈالر سے زائد کی انویسمنٹ چائنہ سے افغانستان آ چکی ہے طالبان ترکی سے معاہدے کر رہے ہیں یو اے ای سے سعودی عرب سے باہرین سے قویت سے یہاں تک کہ یورپین ممالک بھی طالبان سے معاہدے کر رہے ہیں اور افغانستان میں بہت بڑے بڑے انقلابی جو انفرسٹرکچر ری بیلڈنگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں جس سے یقیناً افغانستان کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور افغانستان جو خستہ حال تھا اور دنیا کی سب سے خطناک جگہ تھی وہ آج پرامن ہو رہی ہیں تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا چینج ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ سرحدی جو تناؤ ہے طالبان کی حکومت اس کو ابھی تک نہ تو کنٹول کر پا رہی ہے نہ ہی وہ کم ہونے کا نام لے رہی ہے اب یہ جو سرحدی تناؤ ہے اس صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے افغانستان کا جو سرحدی تناؤ ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے اور ایران اور طالبان کی فورسز میں کئی متوہ جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں یہاں تک کہ تاجکستان اور ترکمانستان اس بکستان جیسے ملکوں کے ساتھ بھی سرحدی تناؤ اور کشیدگی دیکھی گئی ہے تو طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو نئی حکومت ہے ایک تو اسے بدنام گے جاتا ہے اور دوسرا کچھ ایسے اناثر ہیں جو افغانستان کی سرزمین کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم ان اناثر سے لڑ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اناثر کو سپورٹ کرتے ہیں اب جو پاکستان اور افغانستان کا معملہ ہے ٹی ٹی پی کے مسئلے پر یہ بہت سنگین اور خطرناک قسم کا معملہ ہے طالبان ڈنائے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ٹی ٹی پی کا بندہ نہیں ہے لیکن پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں اور انہوں نے وہاں سے پاکستان پر حملوں کی کاروائیاں کی ہیں حملے کیے ہیں تو یوں ناظرین اکرام دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے کشیدگی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے انگریز کا ایک فارمولہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تقسیم کرو اور پھر ان پر حکومت کرو افسوس یہ ہے کہ پاکستان پچھلے دو ڈھائی سالوں سے اپنے اندرونی معاملات سے دو چار ہیں آپ کو بتایا پاکستان میں سیاسی طور پر بہت زیادہ کشیدگی ہے عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں وہ الیکشن جیتنے کے باوجود ہے وہ حکومت نہیں بنا پائے ہیں اور عمران خان اس وقتی جیل میں ہیں اور ان کے جو حامی ہیں ورکرز ہیں ان کے جماعت کے لوگ ہیں وہ مسلسل موجودہ حکومت کو اور موجودہ سیاسی جماعتوں کو ایک مہرے کے طور پر بیان کرتی ہیں اور پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کے جو چرچے ہیں وہ بھی پچھلے ڈھائی تین سالوں سے زبان زدہ عام ہیں اور یہی نہیں بلکہ جو امریکہ کی خطے کے اندر جو گیم ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے اب چائنہ اور طالبان کے درمیان ریلیشنز سٹرونگ ہو رہے ہیں اگر جب پاکستان اور چائنہ کے درمیان بھی دوستی ہے اور تعلقات ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ اب طالبان کے ساتھ چائنہ کے بہت زیادہ تعلقات بڑے ہیں اور طالبان کے تعلقات بھارت سے بہت زیادہ بڑے ہیں کچھ ایسا پہلے بھارت کے وفد نے دورہ کیا بلکہ بھارت کا جو سفیر ہے اس نے اور بھارت کے جو خصوصی مندوب افغانستان کے لئے اس نے ملاقات کی اور ایران کے ساتھ طالبان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں پاکستان کو ظاہر ہے بہت سے مشکلات کا پاکستان ان کو مشکلات کی دور پر دیکھتا ہے تو یہاں پر پسے پردہ جو چیزیں ہیں اناثر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا پسے پردہ جو بیک پر جو چیزیں چلتی ہیں ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے افغانستان پر نظر رکھنے والے لوگوں کا کہ دراصل امریکہ مغربی طاقتیں یورپین ممالکیں وہ طالبان کے اسلامی نظام حکومت سے خوش نہیں ہیں اور وہ طالبان کی کامیابیوں سے بھی خوش نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر طالبان کا یہ نظام حکومت بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا تو پوری مسلم دنیا میں پھر اس نظام حکومت کو امپلیمنٹ کرنے کی آوازیں اٹھیں گی جس سے مغربی جمہوری نظام کو خطرہ ہوگا اور پھر مغربی استعماری غارتگر مسلم ممالک کو ہے اور پھر کچھ دیگر مقاصد بھی ہیں چائنہ پر نظر رکھنا چائنہ کو کاؤنٹر کرنا چائنہ کیوں افغانستان میں انویسمنٹ کر رہا ہے کیوں چائنہ افغانستان کی پانچ ٹریلین ڈالر یعنی کہ پچاس کھرب ڈالر کی دولت کو نکال رہا ہے اور طالبان کو سٹرونگ کر رہا ہے اور کیوں چائنہ افغانستان کی دولت اور مادنیات سے سرمایے سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور کیوں رشیہ سے طالبان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور کیوں خطے کے اندر سٹیبلٹی آ رہی ہے اور کیوں پاکستان افغانستان اور دیگر مسلمان ملک طاقتور ہو رہے ہیں اور کیوں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں یہ مختلف طرح کی اہداف ہیں اس لئے ناظرین کرام قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اگر ان کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اور افسوس یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو لڑانے والے وہ آگ لگا کر خوش ہوتے ہیں اور وہ دونوں طرف سے مسلمانوں کے شہید ہونے پر جیشن مناتے ہیں اس لئے ضروری ہے دونوں ملک بات چیت کریں معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے اگر لڑائی کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا امت کو نقصان ہوگا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کو امن ترقی نصیب کریں اور دہشتگرد اور دشمن اناثر ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں اجازت دیجئے یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں مزید عالمی خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں غلام نے بھی مرد دیں اسے فالو کریں سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ